السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو یہ نظام دیا ہے کہ اس کے جسم میں ہر پل نئے سیلز بنتے رہتے ہیں اور پرانے سیلز مرتے اور گرتے رہتے ہیں جب انسان سوتا ہے تو سونے کے دوران بھی اس کے جسم کے پرانے سیلز ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور اس کے جسم میں نئے سیلز بنتے رہتے ہیں جو پرانے سیلز ٹوٹتے ہیں تو جو اسکین کے سیلز ہیں وہ گر کر بستر پر آ جاتے ہیں جو سیلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے سائنزدہ کہتے ہیں کہ جب تم بستر پر جاؤ تو اپنے بستر کو جھاڑ لو کیونکہ جو اس کے اوپر مردہ سیلز ہیں اگر وہ تمہارے جسم میں داخل ہو گئے تو تمہارا جسم محلک بیماریوں کا شکار بن جائے گا سائنزدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بستر کی چادر کو ایک مرتبہ جھاڑ رہے ہیں تو صرف ایک مرتبہ جھاڑنے سے آپ کی چادر پر گرے ہوئے سارے سیلز ہٹ نہیں سکتے آپ کو اس کے لئے تین مرتبہ اپنے بستر کو جھاڑنا ہوگا جب میں نے یہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ کیا یہ وہی بات نہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر ٹھیکانہ لے یعنی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لے کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کس چیز نے بسیرہ کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ اس کے کون کون سے سیلز ٹوٹ کر اس کے بستر پر گرے ہیں جو اگر جسم میں داخل ہو گئے یا وہ اسکین سے لگے تو انسانی جسم کو تکلیف ہو سکتی ہے اور انسانی جسم محلک بیماریوں کا شکار بن سکتا ہے آج سے چند سالوں پہلے تک جب لوگ اس حدیث کو پڑھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر جھاننے کا حکم اس لیے فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بستر پر کوئی کیڑا کوئی مکوڑا کوئی محلک حشرات الارض موجود ہو لیکن اب یہ بات اچھی طرح کھل کر سامنے آگئی کہ اگر آپ اپنے بستر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی چیز موجود نہیں ہے نہ کوئی کیڑا نہ کوئی مکوڑا نہ کوئی رینگنے والا نہ کوئی چھوٹا جانور تو بھی آپ اپنے بستر کو جھاڑ لیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے جسم کے کتنے سیلز ٹوٹ کر اس بستر پر گرے تھے اگر صرف ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کی سچائی کی تمام دلیلوں کو ہٹا دیا جائے اور صرف یہ ایک دلیل سامنے کی جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اس سہرہ میں جہاں پڑھنے لکھنے اور تحقیقات کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا نہ کوئی اس باریک سے باریک نقطے کو سمجھ سکتا تھا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ بستر پر جانے سے پہلے بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لو تو صرف یہ ایک دلیل بھی اسلام کی حقانیت کے لیے کافی ہے آپ خود سوچئے کہ عرب میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی نہ اس نے قلم پکڑا نہ اس نے کچھ پڑھا نہ اس نے کچھ سیکھا جو امی تھا جو انپڑھ تھا اور انپڑھ ہونا اس کے لیے فخر کی بات تھی اس نے یہ باریک باریک باتیں آخر لائی کہاں سے وہ کیسے اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ دنیا آج لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے جو نتیجہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہمیں دیا تھا سائنس کی یہ ریسرچ گواہی دے رہی ہے کہ سچا دین صرف اور صرف الاسلام ہے اسی کے سائے تلے جنت ہے یہی رحمت ہے یہی دنیا کے لیے آمن ہے یہی دنیا کے لیے سلامتی ہے یہی محبت ہے اور اسلام ہی اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول دین ہے اور اس کے علاوہ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم جب کبھی بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے اپنے بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لیں بستر کو اگر چاہیں تو اٹھا کر باہر جھاڑ لیں اور اگر ہم چاہیں تو بستر کو بچھا رہنے دیں اور کسی کپڑے کی مدد سے اسے جھاڑ دیں اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جتنی بار لیٹیں اتنی بار بستر کو جھاڑیں یا صرف رات میں جھاڑیں تو یہ آپ کی مرضی ہے صفائی اور سترائی تو یہ ہے کہ جتنی بار بستر پر لیٹا جائے تھوڑا بہت تو بستر کو ضرور جھاڑ لیا جائے یہ سنت ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے اور ہماری جو زندگی گزرے وہ ایمان کے ساتھ سنت پر گزرے ہم بیداتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستو احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں